محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا متائے جان کسی کو سوپ کر مجبور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْبِ مُعْرِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بْتَغَابَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَحْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ عزیز دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اٹھاروے پارے کی پہلی سورت سور مومنون کی یہ شروع کی دس آیتیں ہیں اور جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا آؤ سنو اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت کلام اترا ہے اور ابن کسیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جب اللہ نے جنت عدن کو بنایا تو جنت عدن اتنی خوبصورت بنی کہ اللہ نے مسکرا کے اس کو دیکھا اور مسکرا کے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ بول تو جنت عدن نے یہ دس آیتیں پڑی اللہ کے سامنے قد افلح المؤمنون سے ہم فیہا خالدون تک اور کچھ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں دراصل اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات بیان کی ہیں کہ صحابہ کرام ایسے ہیں تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن میں یہ صفات ہوں گی جن صفات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے we all want to be successful اللہ نے کیونکہ ہماری فطرت بنائی ہے تو اللہ ہماری فطرت کو جانتے بھی ہیں تو خود ہی اللہ رب العزت ہمارے سوال کرنے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ بھئی مومنین کامیاب ہو گئے یا اللہ مومنین اچھا کامیابی کا دار و مدار جو ہوتا ہے نا وہ حسب نسب پر نہیں ہوتا کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے صفات پر میں ایک ڈاکٹر کا بیٹا بن کے یہ کہوں کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے ڈاکٹرز کی محنت کرنی پڑے گی پھر ڈاکٹرز کی صفات ان کی knowledge میری زندگی میں آئیں گی چاہے میں قسان کا لڑکہ ہی کیوں نہ ہوں تو اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے مومنین اس وجہ سے نہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک دوسرے مومن کی اولاد ہے بلکہ اللہ نے ان صفات کا ذکر فرمایا آگے جن کی بنیاد پر ایک مومن کامیاب ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی جو چیز فرمائی اللہ دینہوں فی صلاتہم خاشعون کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں میرے بندے کا مجھ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے اس وقت میرے بندے کے لیے مجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں اور ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی کریم ذات انسان کے سامنے ایسے آکے کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہو کے انسان کو کان میں کہتا ہے اگر تو اس وقت دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون سی ذات کھڑی ہے تو قیامت تک تو سلام نہ پھیرے اگر اتنی زندگی ملے تو تو اللہ پاک فرمارے میرے بندے جب میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ساری کائنات ان کو بھول جاتی ہے اچھا خشو و خضو میں ایک دفعہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں نظام الدین کے مرانا سعید صاحب دامت برکاتم ان کا بیان سن رہا تھا تو مرانا سعید صاحب فرماتے ہیں کہ خشو سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے پھر خیال ادھر ادھر گیا فوراں اس کو واپس لے آیا کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں کیونکہ ہر وقت ہر وقت دہان یہ رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یہ تو ایک احسان کی لیول ہے اللہ وہ ہمیں نصیب کرے لیکن اگر فرض کریں وہ لیول نہیں مل رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت ایسے کرو نماز ایسے پڑھو اللہ کے سامنے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں تو میں مولانا سعید صاحب کا ایک بیان سن رہا اس میں مولانا فرما رہے کہ خشو اور خضو سے مراد کیا ہوئی کہ اللہ کے سامنے کھڑے اور دہانے در ادھر گیا فوراں دہان کو واپس لے آئے کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اپنے آپ کو مرکوز کر دیا ورنہ تو اللہ کے نبی کا جو ارشاد ہے جو احسان کا درجہ ہے اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر ویسے نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کرو جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں تو کم از کم درجہ میں ہم یہاں تک پہنچیں پھر اللہ نے چاہا اللہ سے دعا کرو اے اللہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے نماز کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو مطلوب ہے وہ نماز ہے تو نماز کا ذکر سب سے پہلے فرمایا اس کے فوراں بعد کونسی بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے اس کے بعد روزہ رکھنے کو نہیں فرمایا زکاة دینے کو نہیں فرمایا حج کرنے کو نہیں فرمایا اس کے بعد فرمایا مومنین میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنا ٹائم زیانی کرتے فضول کاموں میں اپنے وقت کو زائع نہیں کرتے امام ابودعود رحم اللہ نے روایت میں آتا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں میں نے اس میں سے تقریباً کوئی ڈیڑھ ہزار احادیث نکالی ان میں سے چار احادیث جو تھی وہ ان ڈیڑھ ہزار احادیث کا نچوڑ تھی وہ کیا تھی سب سے پہلے کونسی تھی انم الاعمال بن نیات دوسری جس بات کو اپنے لئے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی پسند کرو تیسری یہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے بیٹ میں مشتبہ ہے جو مشتبہ کو بھی چھوڑ دے گا جب وہ دعا کرے گا فرشتے اس کی آمین پر آمین کہیں گے اور چوتھی کیا تھی اسلام کی خوبصورتی لایانی سے بچنے میں ہے یعنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ناہرت کا فائدہ آج کے دور میں بدقسمتی سے موبائل فونوں نے ہمارے اوقات لے لئے ہیں میں جنرلی جب ائرپورٹس وغیرہ پہ میرا ٹریبل کرنا بہت ہے میں ائرپورٹس پہ جاتا ہوں اب یقین کر یہ سو لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے میرے خیال ہے اٹھانوے لوگ اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہوں بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں سر اٹھا کے چلنے کی توفیقی اس کو ملتی ہے جو اپنے موبائل کو نہ دیکھ رہا ہو یہ اوقات کے ضائع کرنے میں سب سے آگے اس وقت میرے دوست تم اپنی اوقات ضائع نہ کرو کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے اس کا ہر سیکنڈ یا تو ہم کو کروڑو 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 سال کی جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا کروڑو 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 سال کی ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں ایک ایک لمحہ ہمارا اور یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے اتنی تھوڑی ہے جیسے برف ہے نا پگل رہی ہے پگل رہی ہے اس نے پگل جانا ہے کتنا ہی بڑا بھی برف کا تودا کیوں نہ ہو یہ پگل جاتا ہے تو اللہ رب العزت کامیاب لوگوں کی جو دوسری صفت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے اوقات ضائع نہیں کرتے اور کامیاب لوگوں کی جو ایک صفت سب میں مشترک ہے کامیاب لوگوں کی وہ کیا ہے وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے فضول چیزوں میں اپنے وقت کو نہیں لگاتے والذینہم لزکاة فاعلون مولا شفلی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور جب مال کو خرچ کرتے ہیں تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس سے اپنی ذات کا تذکیہ ہو اپنی ذات کا تذکیہ کرتے ہیں مال کو خرچ کر کے کیونکہ انسان کیلئے دو چیزیں بہت قیمتی ہیں ایک اس کی جان ایک اس کا مال یہ دو چیزیں وہ وہاں لگائے گا جہاں اس کو بہت ضروری سمجھے گا اور مال سے کیونکہ ایک فطری محبت بھی ہے جان سے فطری محبت بھی ہے تو اپنا مال کسی کو دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے اندر اور اسی لئے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم وانبالہم بان لہم الجنہ کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال خرید رہی ہیں کس چیز کے عوض اپنی بہترین تخلیق جنت کے عوض تو صرف جان ہی نہیں مانگی مال بھی مانگا ہے یہ دونوں چیز انسان کو پسند ہے اسی لئے ہمارے ہاں اسی لئے تو یہ بات چلی چلتی ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے یہ ایسے ہی نہیں یہ سننے میں مزاق لگتا ہے لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے تو عزیز دوستو اللہ نے جو تیسری صفت اپنے کامیاب بندوں کی فرمائی وہ یہ کہ وہ جہاں اپنے مال کو اپنے پر خرچ کرتے ہیں وہاں اوروں پر بھی خرچ کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے کے اندر میرے اقربہ کا حصہ ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے میں میرے ہمسائیوں کا بھی حصہ ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال میں میرے دوستوں کا بھی حصہ ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال کے اندر اقربہ کا حصہ ہے مساکین کا حصہ ہے اس میں یتامہ کا حصہ ہے جو اپنے مال کو چھے طرح سے خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا اپنے اوپر عزیز و اقربہ پر والدین پر جو غربہ ہیں ان پر جن کی گردنیں فسی ہیں ان پر اور اللہ کے راستے میں جو اپنے مال کو اس چھے طرح سے خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا والدینہم لفروجہم حافظون اور وہ حیاء کے پیکر ہوتے ہیں بے حیائی کی کسی کام کو نہیں کرتے ان کی آنکھ ادھر ادھر نہیں پھرتی ان کے کان فضول بقواس نہیں سنتے ان کی زبان سے کوئی بے حیائی کا جملہ نہیں نکلتا ان کا دماغ کوئی بے حیائی کی بات نہیں سوچتا کوئی نامحرم سامنے آئے اسی وقت آپ نے نظریں جھکا لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسی لمحے تیرے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے ہاں اور اللہ رب العزت ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرمائے گا دل کے اندر کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس کو اس حلاوت کو محسوس کریں گے دل کو چار راستے جاتے ہیں نظر سے کان سے زبان سے اور دماغ سے یہ چار پائپ لائنیں دل کے اندر جا رہی ہیں ان میں سے کسی ایک پائپ لائن کے اندر گندہ پانی گیا تو سارے دل کے اندر گند اور بدبو اور تافن پھیل جائے گا پھر یہ جب نماز میں کوئی دلی نہیں لگے گا قرآن دیکھنے کو دلی نہیں لگے گا اللہ کی بات سننے کو دلی نہیں لگے گا سچ بولنے کو دلی نہیں کرے گا کوئی تو یعنی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر دل پر بوجھ آئے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر نفس پر بوجھ آئے اگر جھوٹ بولنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے تو بول دے گا نماز پڑھنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے نماز چھوڑ دے گا کیونکہ چار لائنوں میں سے ایک لائن سے گندہ پانی جا رہا ہے دل اندر سے گندہ ہے جب دل منور ہوتا ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر بے ہیائی کا کوئی کام نہیں کیا جاتا بے دوستو اللہ رب العزت مومنین کی یہ تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ نے جن کے ساتھ اجازت دی ہے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے تو اس میں کوئی پکڑ تکڑ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ یہ کوئی بے ہیائی کا کام نہیں کرتے والذینہم لی اماناتہم و احدہم رعون اب ذرا مشکل ہوتی جاری یہ بات پرچہ تھوڑا مشکل ہے ڈیفیکلٹ کوششنز آگے آگئے ہیں والذینہم لی اماناتہم و احدہم رعون جب کوئی امانت ان کو دی جاتی ہے وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے مثال کے طور پر کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے آپ کسی علاقے کے میئر ہیں یا آپ کو کسی علاقے کے نازم ہیں یا آپ کو کوئی کسی علاقے کے منسٹر ہیں آپ کو پیسہ دیا گیا ہے کہ یہ پیسہ یہاں خرچ ہوگا اس کی ایک ایک پائی آپ نے وہاں خرچ کی اس کو امانت سمجھا جب لوگ امانتوں کو ہڑپ کرنے لگیں گے تو پھر ایسی ایسی آفات اور آندھیاں آئیں گی میرے عزیز دوستو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کے نبی کا رشاد ہے ہاں پھر جس قوم میں امانت ہڑپ کی جاتی ہے وہ قوم اس کے دشمنوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں ہاں اور لی اماناتہم واحدہم رہون جب وہ اپنی زبان سے کسی بات کو کہتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں اپنے اہد کو پورا کرتے ہیں میرے عزیز دوستو ایک چیز جو میں نے بہت نوٹ کی ہے جو بڑے دکھ سے اور تکلیف سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ویسٹن کنٹریز میں کبھی جائیں آپ یقین کرئے ان کے ہاں سب سے بڑا چرم چھوٹ بولنا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بخیل تو ہو سکتا ہے مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا آپ یقین کرو ویسٹن کنٹریز میں یہ چیز آپ کو بدرجہ اتم نظر آئی گی نیوزیلنڈ کے بارے میں تو مشہور ہے ہمارا سفر ہوا نیوزیلنڈ میں تو وہاں کے ساتھی لوگ ہمارے بتا رہے تھے وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا وہاں اگر آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں وہ اس بات کو وہ منوان قبول کر لیتا ہے کہ یار یہ جھوٹ نہیں بول سکتا سامنے والا میرے سے جھوٹ نہیں بولے گا ایسی قوموں کو اللہ عروج دیتے ہیں بغیر ہتیاروں کے عروج دیتے ہیں ورنہ دنیا کے ہتیار جمع کر لو تو ساری دنیا کے اسباب رکھنے کے باوجود اللہ سارے عالم میں زلیل کر کے دکھائیں گے ہاں کیونکہ عزت و زلت تو اس کے ہاتھ کے اندر ہے عزت و زلت کا تعلق اسباب سے تھوڑی ہے عزت و زلت کا تعلق تو اندرونی صفات سے ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مومنین نہ تو امانتوں کو ہڑپ کرتے ہیں منسٹر نازم یا گورنر بننے کے بعد نہ وہ ان کو ہڑپ کرتے ہیں یہ ان کو ان کی جگہ پر پہنچاتے ہیں اور نہ اپنے بول سے پھرتے ہیں جب ایک بات کر دی تو اس پر قائم رہتے ہیں اوپر بھی سب سے پہلی صفت کا تعلق نماز سے آخری صفت کا تعلق بھی نماز سے کہ جب ازان ہوتی ہے سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اپنے اوقات کی ایسی حفاظت کرتے ہیں وہ اپنی نمازوں کے اوقات کی حفاظت بھی کرتے ہیں خشو اور خضو سب سے پہلے ذکر فرمایا سب سے آخر میں دوبارہ نماز کا دوبارہ ذکر فرمایا اوپر بھی نماز نیچے بھی نماز ساری صفات ان کے بیچ میں کہ یہ اپنے نماز کی اوقات کی بھی حفاظت کرتے ہیں مشہور مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ جب انتقال ہوا تو ایک طالب علم کو خواب میں آئے طالب علم نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا اللہ نے میرے ساتھ بہت ہی احسن معاملہ کیا مجھے معاف کر دیا لیکن یہ میرے گھر کے سامنے جو لہار رہتا ہے اس کے ساتھ اس کو مجھ سے بھی مچا درجہ دیا کہا اچھا صبح کو گئے اس لہار کے گھر پہ اس کی بیوہ سے کہا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا اور بشارت ہو کہ آپ کے شہر کے بارے میں میں نے یہ بات عبداللہ بن مبارک سے خواب میں سنی تو ایسا کون سا عمل کرتے تھے آپ کے شہر کہا یہ تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے ہاں بتا یہ کہ رات کو جب تھک ہار کر گھر آتے تھے تو عبداللہ بن مبارک کے گھر کو بڑی حسرت سے دیکھتے تھے اور بس سے کہتے تھے کہ کتنے خوش قسمت ہیں عبداللہ بن مبارک صبح سے لے کے رات تک لوگوں کو اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی کی بات کرتے ہیں اور حدیث پڑھاتے ہیں اور مجھے دیکھو میں کچھ نہیں کر پاتا کاش کہ میں بھی ایسا کر پاتا کچھ اور دوسرا یہ کہ جب ازان کا وقت آتا تھا تو اگر ہتوڑا ایسے کر کے اوپر ہوتا تھا اللہ اکبر کی آواز سنتے تھے تو ہتوڑے کو نیچے نہیں لے کر آتے تھے پیچھے سے ہی چھوڑ دیتے تھے یہ دو صفات تھیں تو ان طالب نے کہا واللہ یہ دو صفات آپ کی اللہ کے ہاں ایسی پسند آئیں ایک تو اس آدمی کو اچھی نظر سے دیکھنا جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہو اس کے لئے دعائیں کرنا شاید اللہ کے ہاں انسان کو اسی مقام پر پہنچا دیتا ہے جس مقام پر وہ اللہ والا کام کر رہا ہو اور دوسرے نماز کے اوقات کی حفاظت اتنی سختی سے کرنا کہ ہتوڑا اوپر ہے آزان کی آواز سنی تو یہیں سے اس کو چھوڑ دیا میرے عزیز دوستو اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں اولائکہ ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پلوٹ پہلے سے ڈی مارکیٹ کر دیئے گئے ہیں یہ وہ رساں ہیں وارث کا تو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے جس میں یہ صفات دیکھو دنیا میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پلوٹ پہلے سے ڈی مارکیٹ کر دیئے گئے ہیں فردوس کے اندر پہلے سے ان کے لئے فیصلہ ہو چکا ہے یہ دراصل وہ رساں ہیں فردوس کے ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو اللہ پاک آپ کو اور ہم کو سب کو جنت الفردوس میں جانے کی جگہ عطا فرمائے بہت جلد میسیج ٹی وی پر آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی